حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو گئے یزید نے اس خبر کو چھپایا اور فوری طور پر مدینہ طیبہ اپنے قاسد کو بھیجا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یہ دو تین حضرات تھے جن کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ یہ منی بیعت نہیں کرنا چاہتے کہ ان کو پہلے بیعت کر لیا جائیں خیر انہوں نے جو کہا کہ ہم لوگ اسنا چھپ کے تو کوئی بات نہیں کریں گے ہم علی الان بات کریں گے یہ حکمت اختیار کی اس کے بعد یہ لوگ مدینہ طیبہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ آ گئے حسین رضی اللہ عنہ جیسے مکہ پہنچتے ہیں تو آپ کی اس بات کے اطلاع کوفہ والوں کو ملی عراق والوں کو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے انہوں نے خطوط لکھے تقریبا 900 خطائے کم ہو بیش اور کئی وفہ ڈیلیگیشنز آئے بار بار وفود آتے رہے خطوط اور وفود ایک ہی تقاضی رکھتے کہ آپ کوفہ آئیں ہم سب آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوں گے اور جو آپ کہیں گے کریں گے اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آپ کے نانا کا دین زندہ کر کے دکھائیں گے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حکمت اختیار کی خود پہلے جانے کے بجائے مسلم بن عقیل اپنے چچا ذات بھائی کو بھیجا کے جاؤ اور حالات لے کر آو مسلم بن عقیل پہلے مدینہ طیب آئے روز رسول پر حاضری دی اور اس کے بعد اپنے گھر والوں سے رخصت ہو کر کوفہ پہنچے اور وہاں ایک صحابت مختار ان کے گھر میں قیام کیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خط ان کو دیا تھا وہ لوگوں کو سناتے لوگ سن سن کے روتے اور چند ہی دنوں میں تقریباً اٹھارہ ہزار مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی آپ نے سارے حالات کو سازگار دیکھا اور ان کی دیوانگی کو دیکھا کہ کس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ قربان ہونے کے لئے تیار ہیں تو آپ نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کوفہ تشریف لے آئی یہ سب آپ کی خلافت کو مان رہے ہیں آپ کے لئے جان مال سب قربان کرنے کے لئے تیار ہیں محول اچھا ہے آپ آجائے یہ خط لکھ کے قاسد تو روانہ ہو گیا اب یہ پیچھے ریپورٹر یہاں کی ساری پہنچ رہی تھی یزید کو اور ایک شخص ایسا تھا عبداللہ بن مسلم اس نے خط لکھا ڈائریکٹ یزید کو کہاں کہ دیکھو بھئی تمہیں کوفہ کی ضرورت ہے کہ نہیں کوفہ تو ہاں سے نکل جائے گا نعمان ابن بشیر جو کوفہ کے گورنر ہے تمہاری طرف سے وہ تو اس سارے صورتحال میں خاموش بیٹھے وہ تو کچھ نہیں کر رہے جب یزید کو ایک خبر ملی تو یزید نے ابن زیاد عبداللہ بن زیاد اس کا پورا نام ہے ابن زیاد کو بسرہ اور کوفہ دونوں کا گورنر بنا کے بھیجا اب ابن زیاد جو ہے سختی کرنے کے ارادے سے ادھر آ گیا اہل کوفن حضرت حسین کے انتظار میں تھے تو بہت سارے لوگ یہ سمجھے کہ حضرت حسین آ گئے ہیں تو ابن زیاد کو لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھ کر سلام کیا اور ان کا استقبال کیا ابن زیاد یہ دیکھتا ہے خاموش رہا یہ نہیں کہا کہ اپنا تعریف نہیں کروایا لیکن اس سب صورتحال دیکھ کے وہ اندر ہی اندر کھڑتا رہا اور لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی اور اس نے دیکھا کہ نعمان بن مشیر جو کوفہ کا اس وقت گورنر ہے اس میں تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیے وہ تو اس میں روک ٹوک نہیں کرتا اس کے دل میں کیا تھا اہل بیت کی محبت ارحترام تھا اب جناب یہ تو خاموشی سے لوگوں سے ملتا ملاتا سیدھا کوفہ کے گورنر کے پاس پہنچا جا کے کہا میں ابن زیاد ہوں اور فوری طور پر کہہ دیا کہ بھئی تم معتل کر دیے گئے ہو اب میں ہی یہاں کا گورنر ہوں اور سارے معاملات کو ٹیک آور کر لیا اگلے دن ابن زیاد نے سارے لوگوں کو جمع کر کے مسجد میں خطبہ دیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو یزید کی بیعت مانتا ہے جو مجھے مانتا ہے اس کے ساتھ ہم بہت اچھے ہیں اور نہیں تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے اور آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کریں بغاوت نہ کریں نہیں تو سب کو سر قلم کیے جا سکتے ہیں سدائے دی جا سکتے ہیں یہاں پہ یہ معاملہ ہو گیا ادھر مسلم بن عقیل جو تھے نا یہ مختار ابن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے جب ابن زیاد کے آنے کی خبر ملی اور پتہ لگا یہ بندہ کے سوچ گئے تو یہ اس گھر کو چھوڑ کر ہانی ابن عروہ کے گھر میں آ گئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور ہانی ابن عروہ کے دروازے پہ داخل ہو کے کہا وہ جب ہانی باہر آئے تو انہوں نے کہا جناب میں تو آپ کے ہاں پناہ لینے چاہتا ہوں ہانی نے کہا اگر آپ میرے دروازے پہ نہ آ گئے ہوتے میں آپ کو پسند نہ کرتا آپ کی اس زیافت کو پات کسی چیز کو محضبانی کو کہ آپ نے بہت بڑا پہاڑ میرے اوپر ڈال دیا اب بہرحال آ چکے تھے اندر آ گئے اب بعض لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں مسلم بن عروہ کے گھر میں ہونے لگیں اب ابن زیاد کو مسلم بن عروہ کے گھر میں ہونے لگیں اب ابن زیاد کو مسلم بن عروہ کی تلاش تھی تو اس نے کیا طریقہ کار اختیار کیا ایک شخص کو تین ہزار درہم دیئے اور کہا کسی طریقے سے معلوم کرو وہ کس گھر میں اب وہ بندہ جس کے بعد پیسے تھے وہ پھر لوگوں سے معلوم کرتا کہ بھئی کون لوگ مسلم بن عقیل حسین کے زیادہ قریب ہیں تو اس شخص کے بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ مسلم بن ابن عجوسہ اسدی ان کے پاس پہنچ گیا کہا جی میں شام سے آیا ہوں اور اہل بیعت کا میں بڑا جان قربان کر دینے والا ہوں کہ تین ہزار درہم میرے پاسے میں حضرت مسلم بن عقیل کو دینا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضیلوں کے خدمت میں پیش کریں اپنے مقصد کے لئے خرچ کریں اور میں ان کو یہ خود دینا چاہتا ہوں اب مسلم بن عجوسہ نے کوشش کی کہ بھئی ملاقات نہ ہو پتہ لگے بندہ کون ہے کون نہ تو پانچ سات دن وہ روز ملاقات ہوتے رہی انہوں نے ملاقات نہیں کروائی جب ان کو اتمنان ہو گیا کہ بندہ ٹھیک ہے گڑھ بڑھ کوئی نہیں ہے کیونکہ حالات ایسے تھے تو انہوں نے جا کے ملاقات کروا دیں اب ادھر سے حانی بن عربا جو میزبان تھے مسلم بن عقیل کے وہ بیمار ہو گئے اور ادھر کیا کہتے ہیں اس بندے نے جس نے تین ہزار درہم دے بھی دی یہ ملاقات بھی کی اور جا کے ابن زیاد کو بتا دیا کہ فلانی جگہ ہے حانی بن عربا کے گھر ادھر سے حانی بن عربا کی بیماری کی خبر آگئی اب یہ سارا نظام بن رہا ہے تو ابن زیاد نے پیغام بھیجا کہ میں آج شام کو حانی بن عربا کی عیادت کے لیے آوں گا اب حانی بن عربا کے ساتھ ایک قریبی ساتھی تھے انہوں نے کہا یہ بدبخت آج رات کو آ رہا ہے اپنے گھر میں موقع پاتا ہے اس کو قتل کر دیں نہیں تو یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا مسلم بن عقیل کو بھی نہیں چھوڑے گا اور آگے جا گیا معاملات بہت خراب ہو جائیں گے آپ اسے قتل کر دیں واقعی معاملات کو پھر ہم مل کے سمحال لیں گے اس بدبخت کو قتل کریں انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا شریف آدمی مہمان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا انہوں نے کہا یہ شریف آدمی مہمان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن وہ اگلے دن آپ بھی کو مارے گا آپ کے مہمان ہی کو مارے گا اب وہ بندہ گیا ہے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس کہنے لگا جی آپ یہاں مہمان ہیں اور آپ کا دشمن یہاں پہنچ رہے جو خلافت حسینی کا دشمن ہے آپ اس کو پھر قتل کر دیں انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا اسلام کا تقاضہ اقدار شرافت اس بات کی اجازت نہیں دیتا گوئے مجھے معلوم ہے کس کو موقع ملے گا یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا لیکن شرافت کوئی اور چیز ہے یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں تو فیصلے ہمیں اقدار کی بنیاد پر کرنے شرافت کی بنیاد پر کرنے جذبات کی بنیاد پر نرد عمل نہیں کرنے اب جناب وہاں پہ کیا ہوا جب وہ اجازت کے لئے آیا تو باتچیت شروع ہی انہوں نے کہا میرے حوالے کرو کہا جی میں تو آپ کے حوالے نہیں کرتا بقائدہ ابن زیاد نے ہانی کو عیادت کے لئے آیتا مارا پیٹا زخمی کیا اب لوگوں کے اندر ایک فوری طور پر اطلاع پہنچ گئی کہ بھئی ہانی بن عربہ کو شہید کر دیا گیا جذبات میں اس کے خاندان کے لوگ اور بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور ادھر سے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ باہر نکلے ان کے ساتھ بھی کوئی چار ہزار بندہ کھڑا ہو گیا اب ایک نئی کیفیت اگلے دن صبح قائم ہو گئی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ چار ہزار بندہ شروع میں آئے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بھی ہوسرے لوگ آگئے مسلم بن عقیل اور یہ سب حالات دیکھ کر ابن زیاد نے کیا کیا ابن زیاد نے لوگوں کو تھنڈا کرنے کے لئے قاضی شریع کو بھیجا اور کہا کہ جا کے بتاؤ کہ ہانی بن عربہ ابھی حیات ہے قتل نہیں وہ یہ خبر غلط ہے لیکن بہرحال لوگ جوش اور جذبے میں تھے غصے میں تھے اثر کے وقت تک اسی طرح کی صورت حال رہی تقریبا جو بڑھتے چلے گئے اثر کے وقت اور اندر ابن زیاد کے پاس اس کے محل میں تقریبا تیس پہنتیس لوگ تھے تھوڑے سے لوگ تھے یہ در ہزاروں کا مجمع تھا اثر کے وقت ابن زیاد نے چند بڑے لوگوں کو بھیجا جو اس کے پاس سے اندر کبھی محل کے دروازے پر اوپر چھتوں پر جا کے مختلف جگہ پر جا کے اعلان کر دو اور ان سب کو ڈراؤ حکومت کے خوف سے سزا سے اور ان کو لالت پیسوں کا اور اہدوں کا انہوں نے آکے جب شور کیا اس طرح کی باتیں کی تو مسلم انعقیل کے ساتھ جو ہزاروں کا مجمع تھا کرتے کرتے سارا کھسک گیا صرف تیس بندے رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ میرے صرف تو بندے اتنے تھے اب تو صرف تیس ہیں یہ واپس چل پڑے اور جب واپس چل پڑے تو تیس بھی کھسک گیا اب یہ اکیلے رہ گیا اہلِ کوفہ نے غداری کی اب یہ ایک جگہ پہ تھے پیاسے بھی تھے تو ایک دروازے پہ کھڑے ہوئے اس کو جا کے نوکیہ دو اندر ایک عورت تھی اس کا کہا مجھے پانی پلا اس نے پانی پلا دیا اب یہ وہیں بیٹھے ہوئے میں نے کہا جاؤ یہاں بیٹھے کیوں کبھی میں مسلم انعقیل ہوں تمہارے گھر میں پناہ لینا چاہتا ہوں اس کو رحم آگیا اندر پناہ دے دی اس کا بیٹا بلال باہر گیا ہوا تھا اب ابن زیاد نے ایک انام مقرر کر دیا اور ایک حکم دے دیا کہ تلاش کرو مسلم انعقیل کو زندہ مردہ جو بھی تلاش کر کے لاؤ اور گھر گھر کی تلاشی شروع ہوگی اب بلال کو اندازہ ہوا کہ اگر ہمارے گھر آگیا اور یہ پکڑے گئے تو پھر ہماری گردن بھی جائے گی تو خود ہی جا کے تلاش کر دی کہ میری ماں نے پناہ دی ہوئی ہے اب کیا ہوا ابن زیاد نے ستر بندے دیکھ کے اس ایک گھر کا محاصرہ کروایا اور کہا ان کو زندہ مردہ پکڑ کے لاؤ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ستر لوگوں کا اکیلے مقابلہ کیا بہت دیر مقابلہ رہا اور ان کی حمد نہیں ہوتی تھی پکڑنے کی حتیٰ کہ یہ خود بھی زخمی ہو گئے زخموں سے چور چور ہو گئے اور ان لوگوں نے گھر میں آگ بھی لگا دی بلاخر ان ستر لوگوں کا جو کمانڈر تھا اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہیں جان کی امان دیتا ہوں اپنی گرفتاری دے دو ابن زیاد کے پاس تمہیں لے جاؤں گا تمہارا چچا زاد ہے تمہیں کچھ نہیں گئے گا چھوڑ دے گا انہوں نے کہا تمہاری امان کی اس نے کوئی حیثیت دینی ہی کوئی نہیں جب تم مجھے وہاں لے جاؤ گے اس نے مارنا ہی ہے تمہاری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری بات مانے گئی نہیں خیر تھک چکے تھے اور ایسی کوئی چیز نہیں تھی تو انہوں نے مقابلہ ختم کیا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا جیسے ہی محمد بن عشان جو ان ستر لوگوں کا سردار تھا ان کو پکڑا تو ان کے ہتھیار لے لیا کہ دیکھو میں نے تمہیں نہیں کہا تھا یہ پہلی قدداری تو تم خود کر رہے ہو خیر یہ پھر آگے گئے اور جا کے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کو آگے جا کے پیش کر دیا اور ابن زیاد نے ان کی شہادت کا فیصلہ کر لیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے جب مسلم بن عقیل کی بالکل آخری گھڑیاں زندگی کی تھی تو بات سمجھیے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا میں وسیعت کی اجازت چاہتا ہوں مجھے وسیعت کرنے کی اجازت دی جائے ابن زیاد نے کہا کر لو وسیعت تو دو وسیعتیں مسلم بن عقیل نے کی نمبر ایک درمیان میں ایک بندہ تھا اس کو کہا کہ میں نے سات سو درہم کسی کا قرضہ دینا ہے وہ نام بتایا کہا تم میرا قرضہ دے دینا اور دوسری وسیعت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حالات کی تبدیلی کی اطلاع دے دینا میری شہادت کی اطلاع بھی دے دینا اور سات منع کر دینا کہ مت آئیں مسلم بن عقیل کو بات کو سمجھیں مسلم بن عقیل کو حضرت حسین نے بھیجا کیوں کہ اہلِ کوفہ کے حالات کی اطلاع دو انہوں نے کہا حالات سازگار ہیں آجائیں حالات بدل گئیں موت کا وقت آ گیا تو دونوں ذمہ داری ہیں پوری کی ایک ذمہ داری قرضہ تھا کسی کا کسی کو کہا کہ دکھو تم میرا قرضہ ادا کر دو ہمیں کبھی قرضے کی ادائی کی کہ اتنی فکر ہوئی میرا نہیں خیال کہ کبھی ہوئی دوسری بات جو اس کا ان کا فرض منصبی تھا جاتے جاتے وہ بھی پورا کیا کہ پہلے میں نے وہ حالات بھیجے اب یہ حالات بھی سیدہ حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچ جائیں اب جس بندے کو کہا گیا اس کا نام تھا عمر ابن سعج اس نے وسیعت سننے کے بعد ابن زیاد سے اجازت مانگی کہ آپ کا کیا خیال ہے اجازت ہو تو میں ان کی وسیعت پوری کر دوں کہا وسیعتیں کیا ہیں ان کا دو باتیں کہیں ہیں نمبر ایک قرضہ ادا کر دو تو ابن زیاد نے کہا امین آدمی خیانت نہیں کر سکتا اور دوسری بات ہاں ٹھیک ہے ان کو پیغام دو اگر وہ لڑنے آئے ہیں تو لڑوں گا اگر وہ خاموشی سے بیعت کر لیں تو مجھے تو کوئی لڑائی ان سے کرنی نہیں ہے تو بہرحال ابن زیاد نے اجازت دی اور بقائدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی ان کو راستے میں تھے اور اس مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے یہاں پر ان کو پورا پیغام ملا حالات کے اطلاع ہوئی اور ساری تفصیلات ملی لیکن یہ آگے بڑھتے رہے اور کہنے لگے کہ جو اب ہو کے رہنا ہے وہ ہو کے رہے گا مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے بعد حانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا گیا